بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے کے انفرمیشن چینل سے آتے فیوان آپ سے مخاطب ہے آج کا جو ایک فارمولا میں دینے والوں وہ ہے رسٹ ریموور وہ کیسے بنا جاتا ہے جو زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے کپڑوں میں بھی یا کہیں بھی بھی لوئے پر بھی اکثر گاڑیوں میں ورکشاپوں میں کئی جو بھی جہاں زنگ لگ جاتا ہے اور وہ اتنی یلی اترتا نہیں ہے اتر جا تو دوبارہ پھر لگ جاتا ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا میں ایک نئے انداز میں تاکہ آپ جو ہے وہ اس پہ کام کریں وہ پروڈکٹ بنائیں اپنا ایک برینڈ بنائیں بنا کے سیل کریں کافی اچھی چیز بنتی ہے اور اس میں کافی ٹھیک ٹھاک پروفٹ بھی ہے تو بنانے کا طریقہ کچھ ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لے لینای ہے ایس ایل ای ایس ان سیونٹی بھی کہا جاتا ہے ایسے شیمپو بیس بھی کہا جاتا ہے ایسے آپ نے وہ لے لینا ہے تقریباً کوئی میں آپ کو ریشو سمجھاتا ہوں سو گرام ریشو کیونکہ میرا ہر فارمولا جو ہوتا ہے وہ پہلے صرف سو گرام پہ ہوتا ہے کیونکہ اس پر ایکسپیریمنٹ آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کی کمی بیشی آپ کر کے اس کی سیٹنگ مزید کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہنڈرڈ پسنٹ جو میں بتا رہا ہوں وہ پرفیکٹ ہے کئی حد تک میرا فارمولا ٹھیک ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کاسٹ پر اور آپ کے ریٹ پر ہر علاقے کے حساب سے ہوتا ہے معاملہ کیمیکلس کے حساب سے ہوتا ہے تو کہیں پہ سستہ بیجنا ہے اس کی کونٹیٹی کم کرنی پڑتی ہے کونٹیٹی کا فرق اور مطلب اسی طرح حساب سے آپ نے تیار کرنا ہے کام ہنڈرڈ پسنٹ ہوتا ہے اس کی گرنٹی ہوتی ہے کہ اب یہ بنائیں انشاءاللہ اور پہلے خود چیک کریں آپ کو تسلیح ہے تو پھر مارکیٹ میں اس کو سیل کریں تسلیح اپنی بہت ہو رہی ہے جب آپ کو تسلیح نہیں ہوگی نا تو آپ کسی کو آگے کو کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے تو فارمولا شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش رہ کے میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب پرے شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں بنانے کا طریقہ کچھ ایسے ہے کہ اس میں جو مٹیرل یوز ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں یوز ہوگی ایس ایل ای ایس دوسرا اس میں سیٹرک ایسٹ یوز ہوگا تیسرا اس میں سل فیونک ایسٹ یوز ہوگا اور یہ تین پروڈکٹ اور ساتھ پانی ان چار چیزوں سے اس کو برائے جائے گا اس کی کونٹیٹی کا بڑا عمل تخل ہے کونٹیٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کمی بیشی بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کونٹیٹی پر بنائیں گے تو آپ سے صحیح بنے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے دس گرام آپ نے لے رہنا ہے ایس ایل ای ایس ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈیزول کرنا ہے تقریبا آپ ایسا کریں کہ ستر گرام پانی میں اس کو ڈیزول کر لیں اچھی طرح جب وہ ڈیزول ہو جائے اس میں اپنے دس گرام جب وہ اچھی طرح ڈیزول کیوں دم نہیں ہونے والا وہ اس کو ڈیزول کی بنا آپ کو آدھا پونا گھنٹا تکھنا پڑے گا یا ہیل مکس کرنا پڑے گا مکس کرتا کرتے ساتھ آپ اس میں سٹرک ایسٹ جسے اوگزہلک ایسٹ بھی کہایا آتا ہے ایسٹ بھی کہایا آتا ہے تو وہ ڈالنا ہے دس گرام آپ نے اور دس گرام آپ نے اس میں سلفونک ایسٹ ڈال دینا ہے ایسٹ سرلی جسے کہایا آتا ہے اور اسے کالا تیل بھی کہایا آتا ہے مومن وہ آپ نے دس گرام ڈال دینا ہے یہ آپ کا سو گرام کا مٹیل پورا ہو گیا اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کر کے جب یہ ایک جان ہو جائے مکمل بڑا خوبصورت یہ لائٹ سے براؤن سے شیڈ میں یہ ٹرانسپیریٹ بڑا خوبصورت اچھا کلر بان جاتا ہے یہ بنانے کے بعد رکھیں گے نا جو آپ اس کی کنڈی اس کا بڑا خوبصورت تیار ہو جائے اسے ٹھک کرنے کے لئے آپ ہلکا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں جدہا ٹھک کرنا چاہیں اور جس متاثرہ جگہ پہ جہاں پہ زنگ لگا ہویا وہاں پہ اسے آپ لگا کے پیتھوڑا سا لگا کے اس کو برش کے ساتھ آپ رگڑیں گے تو اس سے بہت جلدی بہترین اور اچھا جلد آئے گا لوہے پر جہاں پہ یہ رست لگا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد جب اس کے زنگ اتر جائے تو وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا آئل آپ نے فوراں سے پہلے لگا جانا ہے تاکر زنگ دوبارہ اوپر نہ آئے اوائل لگانا بہت ضروری ہے سوائے لوہے کی بات کرو اس کے علاوہ کسی پروڈکٹ میں آئل لگانی طور نہیں ہے کپڑے میں آئل لگانی طور نہیں ہے صرف لوہے کی بات کرو لوہے سے زنگ اتریں گے تو اس بات میں صاف کرنے کے بعد اچھی طرح جب زنگ اترآن سوائے کے بعدbreaking deformation پر اس کو صاف کرنے کے بعد میکن م HEL نازل کرنے کے بعد اور زنگ دوں کرنے viبارہ زنگ کیا لگائے گا تو جتنا زنگ ہے اترنا کے بعد ڈبل آ سکتا ہے لیکن اس میں کام آتا ہے اس فارمولیشن میں لیکن آپ آئل لگا دیں گے تو بالکل ہی نہیں آئے گا تو آپ یہ بنائیں اسے آپ خود بنا کے یوز بھی کر سکتے ہیں اکثر ورشاہ وغیرہ اس کی کافی ڈیمانڈ ہے کہیں بھی بلوئے گا کام وغیرہ وغیرہ اس کی کافی ڈیمانڈ ہے آپ یہ اپنا پروڈکٹ بنائیں اپنے نام سے اس کو سیل کریں ایک اچھی ریٹ پر تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک پھر ملک آدو کی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات